ججر کے مہرانہ گاؤں نوازی موہد کمار ایچ سی ایس کی پرکشاں میں ناکیول سفلتہ حاصل کی ہے بلکہ پورے ہریانہ میں انہوں نے ٹاپ کیا ہے موہد کی سفلتہ پر نہ صرف پریوار خوش ہے بلکہ پورا گاؤں اس خوشی کو ظاہر کر رہا ہے جب حوصلہ کر لیا ہونچی اڑان کا پھر دیکھنا فضول ہے قد آسمان کا اسی کہاوت کو سچ کر دکھایا ہے ججر کے مہرانہ گاؤں کے موہد کمار نے موہد ایچ سی ایس کی پرکشاں میں ناکیول سفلتہ حاصل کی ہے بلکہ پورے ہریانہ میں ٹاپ کیا ہے موہد کی سفلتہ پر نہ صرف پریوار میں خوشی کا موحل ہے بلکہ پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی ہے میں جی سرویتنا کہنا چاہوں گا جی چھوٹے بھائینا ہے ہمارا شینہ گھروں سے چھوڑا کر دیا پہلے تو یہ پتا چلا ہے ایچ سی ایس میں سیلیکشن ہوئے سادھاران پریوار میں جن میں موہد کی سپنی سادھاران نہیں تھے موہد کے پتا ایشور سنگھ پرچون کی دکان چلاتے ہیں وہ بھی بیٹے کی ایچ پی ایس سی پرکشہ میں ہریانہ ٹاپ کرنے پر کافی خوش ہیں جب موہد کمزور ہوا تو پتا نے بھروسہ دلائیا جی میں کہنا چاہوں گی ایک ایسا لڑکہ سبھی کو دیو ہے بھگوان میں آج مطلب بہت خوش ہو رہی ہوں سارا کام کی بدایاں مل رہی ہیں اور مطلب بہت محسوس ہو رہا ہے اچھا محسوس ہو رہا ہے یہ اگر نرسری سے لے کر یہاں تک پڑیا ہے اس کو کبھی بھی مطلب بہتا پڑائی میں نہیں ملی اور باقی انٹرو میں تو جو اس کے آگلے کے آدم ہو جاتا ہے یہ نرسری میں بھی ایسے بتا دیا تھا اس سبجیکٹ کا یہ پیپر یہ پرسن وہاں پر ہے تو یہ وہاں ہی پر ملتا تھا کبھی کوئی ایسی بات کی آئی کہ جس سے مایوس ہوا اور اس میں آپ لوگوں نے حسلہ خضائی کیا ہاں جی ہم نے کریا جیسے اس کی تیاری کر رہا تھا اس کا انٹرو کے بعد اس کا نمبر نہیں پڑیا پھر آم نے کہہ دیا مجھے بیٹا مطلب چنٹہ مت کرنا بہت سب گاؤں بھی خوش ہے جی سب خوش ہیں دور دور سے بھلا ہیاں آ رہی ہیں بہت اچھا لگیا جی میں تک ہوں ہر بچہ پڑائی کر کے اسی طرح اپنا مقام اچھی طرح حاصل کریں جس سے گاؤں کا جلے کا سب کا گروہ سے سیروچہ مہت کے سفلتہ سے پریوار کے ساتھ پورا گاؤں خوش ہے اس سفلتہ کے لئے مہت نے کافی محنت کی ہے مہت نے اپنی سفلتہ کے لئے محنت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی اس کا شرے دیا ہے ججر سے یوگین سینی ٹوٹل نیوز